اسلام علیکم ناظرین جین نیوز ایچڈی کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹین نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر نواب شاہ سے خبر شانو کرتے ہیں شہر کے بنیاد حقوق حاصل کرنا ہماری آوال انزمہ داری ہے اس کے لئے چاہے جتنی قربانی دینے پڑے گی ہم دیں گے چاہے شہر میں بالدیاتی ایشیوز ہوں یا پھر بڑھتی ہوئی وارداتیں بجلیو سوئی گیس کی بطری لورڈ شیڈنگ ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے ان خیالت کا اظہار نواب شاہ سیٹیزن کمیٹی کے صدر محمد اسلم نوری سلطانی نے علیز ریسٹورنٹ میں منقضہ ایک اہم جلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ کرسے سے ہماری جدوجہد جاری ہو ساری ہے اور ابھی شہریوں کے حقوق کے لئے ہم میدانے عمل میں کھڑے ہیں انقرب شہری مسائل پر تمام سیاسی جماعتوں اور سٹیک ہولڈر سے مل کر آئندہ کا لاحے عمل بنائیں گے انہوں نے بتایا کہ ہسکور سوئی گیس کے اداروں کی منوانی کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی کی جائے گی انہوں نے نواب شاہ میں بھٹیوی فارداتوں پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ نواب شاہ کے شہری خاص طور پر تاجر طبقہ بے یار و مددکار ہے ان کی دادرسی کرنے والا کوئی نہیں ایک عرصے سے لوٹ مار چوری ڈکیٹی کے سلسلے تسلسل سے جاری ہے مگر نواب شاہ سیٹیزن کمیٹیز کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی انہوں نے کہا کہ ہمداروں کے افسران سے مل کر انتظامیہ پر پریشر ڈالیں گے کہ ایک ڈکیٹیوں کا سلسلہ روکے اور قانون حرکت میں آئے اجلاع سے نو منتخب وائس چیئرمنٹ ڈاکٹر خوشی محمد خیزری نے کہا کہ یہ شہر ہمارا ہے ہم کسی بھی طرح اپنے شہروں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی برداشت نہیں کریں گے اس وقت نواب شاہ کھڑ رات کا منظر پیش کر رہا ہے جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں شہر بے جان کروچمنٹ سے چلنا مشکل ہو گیا ہے